مجھے ہوتا کیا ہے کہ ہم رمضان میں عمادہ ہیں لیکن کس چیز کے جب چاند نکلے گا تو صبح کھجلہ پھینی لے گیا نہیں ہے سر پہ ڈوبی رکھ لینی ہے جو ہمارے بھائی ہیں وہ تھوڑے سے اور سنوار اوپر کر لیں گے کہ وہ یہ مسجد جا رہے ہیں کیونکہ ترابیہیں پڑھنی ہیں بھارا یا پھر سب سے زیادہ فائدہ جو آج کل ہو رہا ہے وہ ٹی وی کو ہوتا ہے رمضان سے کہ مثلا شو اچھا کہاں ہوگا کس کا اچھا شو ہوگا کس کی ریٹنگ کس کی اچھی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی حرکت بھی کرتے ہیں رمضان میں تاکہ وائرل ہو تو کیوں دیکھیں گھبرائی ہے کہ نہیں کہ گھبرائی مورم نہیں ہے میں آپ لوگوں اٹینشن نہیں دوں گا جشن کے پانچ دن ہیں معرفت امام پر پڑھنا ہے ہم نے انشاءاللہ خدا ہمیں خود امام ہمیں توفیق دیں لیکن بہرحال امام جو ہمارا موضوع بھی ہے وہ منتظر سے منتظر تک ہے وہ ہمارے ایک دوست نے کہا ہوئی تو مشکل موضوع آپ نے لکھ دیا حالانکہ صرف زیر اور زبری کا فرق تھا مگر اسی فرق کو صحیح کر کے ہم نے اپنے امام تک پہنچنا ہے لیکن امام تک کیسے پہنچیں آپ یعنی میں ہوں چار حدیثیں امام کی پڑھ دوں وہ آپ بولیں جی کیا زبرزست بات کر دی اور ہماری امام تک ایسے اتنا آسان تھا امام تک پہنچنا گیارہوں سال گزر گئے نہیں پہنچوارے امام نہیں اجزان ہے اس کے لیے ایک پورا نظام چاہیے امام کے لیے جب تک آپ کوئی سسٹم نہیں رکھیں گے امام نہیں آئیں گے یہ یاد رکھئے گا اگر آپ بولیں کہ جی لوگ اچھے نہیں ہیں وہ بہترین لوگ ہیں ہمارے بزرگان بیٹھے ہوئے نورانی چہر ہیں عبادتیں بھی کرتے ہیں نمازیں بھی رکھتے ہیں قرآن کی دلاوتیں بھی ہیں ہر گھر کے اندر بزرگ ہیں سب کرتے ہوں گے پھر امام کیوں نہیں ہے امام کو شخص نہیں چاہیے امام کو ایک نظام چاہیے اس نظام میں لوگ چاہیے جو ہر فیلڈ کو سنبھال سکیں مثلا آپ کی چھوڑی سی مسجد ہے چھوڑی سی کہوں گا برا نہ مان جائے گا شہر کے معاملے میں ایک چھوڑی سی مسجد ہے پرانی بھی بہت ہے اس کے لیے بھی ایک نظام ہے پورا ہر شخص نے اپنی ڈیوٹی بانٹی بھی ہے نہیں بانٹیں گے کیسے ہوگا تو جب ایک یہ نظام جو آپ ٹرسٹ ہے انجومن ہے اس کے لیے آپ نے اتنی ڈیوٹیاں لگائی ہیں اور آدمی اپنی ڈیوٹی نہیں دے تو گڑڑ ہو جائے گی ابھی مایک والا نہ آئے سسٹم والا ہم بیٹھے رہیں گے آپ بھی بیٹھے رہیں گے یا مثلا کیمرے ریکارڈ والا نہ آئے تو جب ایک چھوٹا سا نظام اور پروگرام کتی دیر کا ہے ایک دو گھنٹے کا ہے ایک دو گھنٹے کے لیے پلاننگ ہے اور ایک دوسرے سے کمیونکیشن ہے اور کمبائن ہے تو یہ کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حکومت جس کے لیے انبیاء انتظار کرتے رہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے بار بار وہ بغیر کمیونکیشن کے بغیر سسٹم کے کھڑی ہو جائے گی موسیقی